زیارت کا نام بابا ایک قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایسے جڑا ہے کہ اسے سنتے ہی ذہن میں قائد اعظم کا سرابہ لہرانے لگتا ہے تاریخی اہمیت کی حامل زیارت ریزیڈنسی کا آکیٹیکچر لا جواب ہے قائد ریزیڈنسی پہلے زیارت ریزیڈنسی کہلاتی تھی اسے اٹھارہ سو بانوے میں برطانوی سامراج کے دور میں بطور سینیٹوریم تعمیر کیا گیا تھا قائد اعظم کو زیارت سے اس قدر انس تھا کہ بابا ایک قوم نے زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے زیارت کا انتخاب کیا موسیقی باد اعظم زیارت کو قومی یادگار اور تاریخی ورثہ قرار دے کر محفوظ کر دیا گیا آٹھ ہزار سکوئر فوٹ پر تعمیر کردہ یہ ہوادار ریزیڈنسی چاروں اعتراف سرسبز باغوں اور ہرے بھرے لانز میں گری ہے آٹھ کمروں پر مشتمل ریزیڈنسی میں بالائی منزل پر جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں قائد کی خوابگاہ بالائی منزل پر ہے ملحقہ کمرے میں قائد کی اسٹاف نرس اور سامنے والے کمرے میں محترمہ فاطمہ جناح رہائش پذیر تھی جہاں ان کی ذاتی شیعہ اسی ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے انہوں نے خود رکھی ہوئی تھی قائد کے ذاتی ایسسٹنٹ اور مالج ڈاکٹر الہی بخش کے کمرے نچلی منزل میں تھے ریزیڈنسی سے ساتھ ہی ایک کمرہ مخصوص ہے جسے گیلری کا نام دیا گیا ہے یہاں پر قائد کے زیر استعمال ذاتی اشیاء مثلاً ڈینر سیٹ میز اخباری تراشی اور ملبوسات وغیرہ رکھے گئے جو قائد عظم کے عالی ذوق کی اکاسی کرتے ہیں دیواروں پر قائد کی زندگی کے خوبصورت لمحات تصاویر کی صورت میں آویزہ ہیں قائد کے کمرے میں داخل ہوں تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ذہن میں قائد کا جیتا جاکتا پروکار تصور ابرتا ہے دل تازیم کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے جبکہ آنکھیں احترام اور تشکر کے جذبات سے چھلکنے لگتی ہیں کہ نہ جانے ہم اپنے عظیم قائد کی احسانوں کا حق ادا کرنے میں کب کامیاب ہوں گے سول محمد قائد کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرض کی شدت کے دوران بھی قائد اعظم لون میں میس کرسی پر بیٹھ کر بلا ناغہ آفیشل ورک کرتے تھے قائد اعظم ریزیڈنسی کی سڑک پر دھیمے قدموں چہل قدمی کیا کرتے تھے سنوبر کے دراخت اور جنگلی پھول قائد کو بہت پسند تھے اور ان کے لبوں پر ہما وقت ایک نابھولنے والی دائمی مسکراہت سجی رہتی تھی موسیقی